محبت جو ہوتی ہے وہ شادی کی یقین ان بعد ہی ہوتی ہے پہلے تو آپ نہیں جانتے ہوتے ہیں آپ نے اسی حیرت کے حیات کو پتہ دل کو آپ کو بہت میں لگتا ہے اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی ان کے ساتھ کی رانی ہوتی ہے یعنی جو کی درگتہ وہ آپ کے دکھ درگتہ وہ بندہ ساتھی ہوتا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے نا اس سے شیئر کرنا ہوتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے مارا سے نہیں کر سکتے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے بیوی اور جاتی ہے بندہ اور جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ جو گر کی باتیں ہیں آپ نے ہی جو یوی سے شیئر کرتے ہیں اس سے انا وہاں کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے بہن بھائی آپ کے ساتھی کے بعد جینے سے لیکر مرنے تک آپ کا ساتھی ہوتا ہے اس لیے یہ کاری کے دو پہی ہیں محبت بار میں ہوتی کے ساتھی ہے اس لیے کہ اگر ایک ویہا بھی ڈیمو جو جائے تو گاڑی وہیں پہ سٹیل ہو جاتی ہے یہ بھی یہ ایک زندگیہ کے حصہ ہے اب دی بھی آپ کی میرے ہمارے خیال میں یہی بات ہے کہ اصل محبت جو رہا ہے وہ ساتھی کے بعد بھی ہوتی ہے اس لیے تو آپ کا ان کے ساتھ بھی تلگ نہیں ہوتا اگر آپ کے ریلڈی بھی ہیں یا آپ کے وہ جاننے والے ہیں یا نہیں بھی جاننے والے ہیں بغادری ہے یا نہیں برادری ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بعد میں پتہ لگ سائے گی یار ان کے معاملات کیا ہے میرے ہمارے میرے خیال میں یہ میرا تو سرچ ہے میری یہ الحمدللہ سولان زالہ شادی کو کہ یقین ان شادی کے بعد محبت ہوتی ہے اس لیے وہ آپ کے گھر کا مکمل بچوں کا خیال رکھتی ہے بی بی اس لیے محبت ان سے ہوتی ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے اس لیے آپ سے محبت ہوتی ہے آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے گھر کے معاملات چلاتی ہے اس لیے آپ ان سے محبت ہوتی ہے آپ تو گھر سے باہر ہیں آپ کے بچوں کا جو خیار رکھا جاتا ہے وہ بی بی رکھتی ہے اسی وجہ سے وہ آپ سے آپ کے ان سے محبت ہوتی ہے یہ یقیناً شادی کے بعد ہی ان سے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اگر آپ کا جیون ساتھی اچھا ہے تو یقیناً مرنے دم تک کیا مرنے کے بعد ہی آپ ان سے محبت رکھتے ہیں وہ کسی بھی سورن ہو جاتی ہے پڑھائی کے دوران نماز کے دوران آپ انہیں صالح سواف کرتے ہیں یہ بھی ایک محبت کا ظاہر ہے لیکن یہ میرے خیال میں تو یہی ہے جی کہ بی بی کے وہ محبت جو ہوتی ہے وہ ان شادی کے بعد ہی ہوتی ہے